عدد کا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو فوت ہوا مرد جس کا اس کی چار مہینے دس جن ہے جس کو طلاق ہوئی تین حیض ہیں اگر حیض نہیں آتا تو تین مہینے ہیں اور جس کے ساتھ وطی وغیرہ نہیں ہوئی تو اس کی عدد نہیں ہے تو اب اس میں جو ہے یعنی جس کا شور فوت ہو گیا وہ سوگ کا کیا طریقہ کہتے ہیں سوگ کے یہ معنی ہے کہ زینت کو ترک کر دیا جائے تیزائیون کو یعنی خوبصورتی بناو سنگھار اس کو ختم کر دیا جائے سونے جواہر وغیرہ اور ہر قسم کے ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ بھی ہو ریشمی لباس نہیں پہن سکتی اسی طرح سے خوشبو لگانا سر میں تیل کرنا کنگی کرنا رنگدار اچھے کپڑے پہننا اور اس طرح سے یعنی مہدی لگانا تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے منع ہے ان سب چیزوں کا ترک کرنا چھوڑ دینا یہ واجب ہے کہتے ہیں حال بتا رنگدار کپڑے ہیں لیکن وہ رنگ ان کا ختم ہو گیا دھو دھو کے اب وہ ختم ہو چکے ہیں وہ سیدھا ہو چکے ہیں رنگ ان کا مر چکا ہے تو ان کے پہننے میں حرج نہیں اسی طرح اگر ریشمی نہیں ہے سیاہ رنگ کا ہے ریشمی نہیں ہے تو آپ اس کو بھی پہن سکتی ہیں سوک کی ویسے نہ پہنیں ویسے پہن سکتی ہیں کہ سوک جو ہے وہ اس پر جو آقلہ بالگا مسلمان ہو آقلہ بالگا مسلمان ہو اور موت یا طلاق بائن کی عددت ہو اور اس میں یہ جو سارے چیزیں منع کی گئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ جو ہے مجبوری میں استعمال کر سکتی ہیں اسی طرح سے آپ کا سردرد کرتا ہے آپ کو پتہ ہے میں تیل جب نہ لگاؤ تو میرا سر میں درد ہوتا ہے شدید تو آپ تیل لگا سکتی ہیں اسی طرح کنگا نہ کریں تو آپ کو الجن ہوتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آپ موٹے دندان کی طرف سے کنگا کر سکتی ہیں تو اس طرح سے یعنی کہ کوئی مجبوری ہو تو اس مجبوری کی وجہ سے آنکھیں خراب ہیں ڈاٹھنے پتہ سرمہ لگانا ہے تو آپ سرمہ لگا سکتی ہیں کیونکہ آپ کو مجبوری ہے اور اگر مجبوری پھر نہیں یعنی کوئی بھی خوبصورتی والا کام ہے کوئی بھی بناوسکار والا کام ہے تو اگر مجبوری ہے تو پھر اجازت ہے ورنہ آپ کو بننے سمرنے کی اجازت نہیں ہے یہ واجب ہے سب چیزوں کو ترک کرنا اور اس میں کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے والا بائن طلاق دینے والا اس کو روک دے یا پھر جو فوت ہو رہا ہے اس نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد سوگ نہ کرنا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی شریعت کی بات مانی جائے گی کتاب کی قرآن و سنت کی بات مانی جائے گی سوگ کیا جائے گا اگرچہ اس نے منع کیا ہو اسی طرح سے گھر سے باہر نہ نکلنا اور پردہ کرنا دیکھیں جس طرح سے آپ سوگ میں پردہ کرنے کو لازمی قرار دیتے ہیں اہم سمجھتے ہیں یہ عام حالت میں بھی پردہ واجب ہے جو عورتیں ہیں وہ صرف سوگ میں خاص طور پر احتمام کرتے ہیں دیور سے بھی پردہ کرتی ہیں تو بھائی دیور سے پردہ کرنا عام دینوں کے اندر بھی یہ حکم ہے دیور سے پردہ کرنے کا جیٹ ہے یا دیور ہے دیور ہے جو بھی ہے اور آپ پھر کوشش کریں گے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی سوگ کے زمانے میں عدد کے زمانے میں اور اس میں جیسے پیچھے میں نے بتایا اگر مجبوری ہوگی تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ گھر سے جا سکتی ہیں ورنہ آپ گھر سے نہیں جا سکتی اور مجبوری میں بھی کوشش کریں گی رات اپنے گھر کے اندر قیام کریں گے اور رات میں بھی اگر مجبوری میں جانا پڑتا ہے تو زیادہ حصہ گھر میں رہیں گی اور کم حصہ باہر تو یہ کوشش کریں گے بلکل بناو سنگھار سوگ والی نہیں کر سکتی اور سوگ والی جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی اور پردہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے لازمی ہیں واجب ہیں اور جس طرح کی مجبوری ہوگی اس طرح کی پھر اس کو اجازت بھی ہوگی اللہ کریم ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے